بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین فارمنگ اینڈ بزنس آئیڈیاز یوٹیوب چینل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تمام دوستہ باب کو ہش شامدید کہتے ہیں دوستو آج کی یہ ویڈیو شیڈ ڈیزائن کے حوالے سے ہے اس وقت میں مجود ہوں تاہر صاحب کے ڈیری فارم پر سامنے آپ کو شیڈ نظر آ رہا ہوگا دوستو اس شیڈ کی جو لیندھ ہے وہ ہے ساٹھ فٹ اور اس کی جو چڑائی ہے وہ ہے چالیس فٹ تو آج کی یہ ویڈیو صرف شیڈ ڈیزائن کے حوالے سے ہے یعنی شیڈ کس طرح کا ہونا چاہیے لمبائی چڑائی کتنی ہونی چاہیے اس کے علاوہ شیڈ ڈیزائن کے حوالے سے جتنی بھی معلومات ہیں وہ حاصل کی جائیں گی ویڈیو مکمل شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس شیڈ کا تھوڑا سا ویو کرواتا ہوں اس کے بعد اس فارم کے جو اونر ہیں ان سے شیڈ ڈیزائن کے حوالے سے مکمل معلومات حاصل کی جائیں گی دوستو اس شیڈ کے تین حصے ہیں لیفٹ سائیڈ دیکھ لیں آپ اور جو سینٹر والا حصہ ہے اس کی ہائٹ زیادہ ہے اور جو رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ ہے ان کی ہائٹ سیم ہے ابھی تھوڑا شیڈ کی اندر جا کے آپ کو شیڈ کا نظارہ کرواتے ہیں تو دوستو اس وقت میں موجود ہوں شیڈ کے اندر یہ جو سینٹر والا حصہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پلین ساف سترہ اس کی سائیڈوں پر کھرلیاں ہیں یہ جو سینٹر والا حصہ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جب جانوروں کو چارہ ڈالنا ہو تو ٹریکٹر وغیرہ یا جو ریڈی وغیرہ ہے وہ آسانی سے آپ شیڈ کے اندر لا سکتے ہیں اور جانوروں کو دونوں سائیڈوں پر آسانی سے چارہ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ چارے کو ادھر رکھ بھی سکتے ہیں اور لیفٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ آپ دیکھ لیں یہ جو سینٹر والا حصہ ہے آپ کو یہ سراح بھی نظر آ رہے ہوں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہوا ہے وہ شیڈ کے اندر آئے اور جانور گرمی محسوس نہ کریں تو دوستو یہ جو ان کی کھرلیاں ہیں یہ بھی کافی سپیشل ہیں ان کی ہائٹ کم ہے جب جانور چارہ کھاتے ہیں تو ان کا جو مو ہے وہ نیچے تک جاتا ہے اور جو ہون کا بہاؤ ہے وہ اچھی طرح ہوتا ہے اور جانوروں کی صحت کے لیے یہ بہت ہی حاصل ہے شیڈ کی چھاتا آپ دیکھ لیں ریڈی میٹ چھاتا ہے سیمٹ کی سلیپیں ہیں اور ساتھ ہی سیمٹ کے گارڈر ہیں اور جو شیڈ کی اوپر والا حصہ ہے اس پر مٹی اور شاپر کا استعمال کیا ہوا ہے تاں کہ گرمیوں میں شیڈ کے اندر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ زیادہ نہ ہو اور جانور زیادہ گرمی محسوس نہ کریں اس کے علاوہ اگر سردیوں میں آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جانوروں کو شیڈ کے اندر ہی رکھا جائے تو اس کی سائیڈوں پر آپ ترپال لگا کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس فارم کے جو اونر ہیں انہوں نے سردیوں کے لیے وہ سامنے گودام بنائے ہوئے ہیں بڑے بڑے گودام ہیں اور سردیوں میں جانوروں کو وہاں رکھا جاتا ہے اس کے علاوہ جانوروں کو نہلانے کے لیے وہ سامنے طلاب بھی بنایا ہوا ہے تو آج کی یہ ویڈیو صرف اور صرف شیڈ ڈیزائن کے حوالے سے ہے تو آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تاں کہ ہماری حوصلہ فضائی ہو تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا اپنا یہ پراپر انٹرویو اسلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں اللہ کا شکرہ بھائی جان کیا نام ہے آپ کا تاہر محمود تاہر صاحب ماشاءاللہ آپ کی بڑی رپیوٹ ہے اور آپ کے شیڈ ڈیزائن کے حوالے سے آج ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں اپنے ناظرین کو ہم آپ کے شیڈ کی معلومات دینا چاہتے ہیں اس کے ڈیزائن کے بارے میں تو سب سے یہ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کا شیڈ ہے یہ کتنے ایریے پر محیط ہے یہ دقیباً 10 کنال کے رکھ پہتے ہیں تو جس میں یہ جانوار منجز کیے جا رہے ہیں وہ ایریہ کتنے ہے 5 کنال 4 کنال یہ جو کنسٹرکٹڈ匹ڈ ایریہ جس کے اندر یہ جانوار بندے ہوئے ہیں یہ کتنا آپ نے رکھا ہوا ہے یہ دقیباً 1 کنال ہے یہ کہ کولئے یہ اس ایک کنال میں کورڈ ایریہ کے اندر کتنے جانوار رکھے جا سکتے ہیں تقریباً تقریباً پچیس سے تیس جانوار رکھے جا سکتے ہیں اچھا سر یہ بتائیے کہ اس کی درمیان سے ایک چھات اونچی بنائی گئی ہے اور دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے ایک چھات نیچی بنائی گئی ہے اور اس کے درمیان آپ نے چھوٹے چھوٹے سراہ چھوڑے ہوئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے سر یہ صرف ہوا کے لئے جنوروں کو ہوا کے لئے بہترین نظام ملے اچھی ہیں وہاں مجھا سر اس لئے رکھے ہوئے تھا اور جس جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں درمیان میں یہ ساپ ستری چوڑی جگہ اس کا کیا مقصد ہے اس کا مقصد شاہر ہے جب ملاعظم کہہ رہا ہے ان چارہ وغیرہ لے کے آتا ہے پٹھے وغیرہ جو پنجابی میں دونوں سائٹ پر اگر نانٹریکٹ رہے سیدھے اندر آجاتے ہیں دونوں سائٹ میں چارہ ڈال لیتے ہیں بیٹھنے کے لئے بہتر ہے اور بھی کوئی چیز رکھنے ہی اور دو بڑا رہا ہے سر زابط ٹھیک ہے آپ کی یہ جو کھرلی ہے جس میں چارہ آپ دال رہے ہیں یہ اندر سے گلائی میں اور اس کا لیول بھی دوسری کھرلیوں کے نسبت کافی نیچے ہے اس کی کیا وجہ آپ بتاتے ہیں سر اس کی وجہ تو یہ ہی ہے اچھا جنوروں کے لئے اپنا چارہ وغیرہ جملاتوں ڈالتے ہیں اگر اچھے برک بھی نہ کریں بانی تھوڑا سا کم بھی ڈال لیں تو پھر بھی صحیح ہو جاتا ہے اور جنوروں کی سیدھ کے لئے بھی مجھے سر ہے اگر اپنا کھولی جتنا ساروں کا نیچے نیا ہوگا اس لئے اپنا خون کی افضائش بھی اچھی ہوگی سارا ٹھیک ہوئی ٹھیک ہے سر یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کا کورڈ ایریا ہے جو تقریباً ایک کنال کے اندر ہے جس میں آپ نے بتایا کہ پچیس سے تیس جنور سما سکتے ہیں اس کو بنانے کے لئے اس تھت کے مدد سے اور انٹو کے مدد سے بنانے کے لئے کتنا حرچہ آ گیا تھا آپ کا جی میکسیمم دو سال پہلے اس میں تقریباً تقریباً سات لاکھے قریب حرچہ آیا دو سال پہلے دو سال پہلے ابھی تو زیادہ ہوگا نہیں میکسیمم دس لاکھ سے زیادہ دس لاکھ سے زیادہ حرچہ آگیا آپ نے اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اس کے دائیں طرف کچھ کھلی جگہ چھوڑی ہوئی ہے کچھ بائیں طرف کھلی جگہ چھوڑی ہوئی ہے اس کا کیا مقصد ہے دونوں سائٹ ہم بھی جنوروں کے لئے کھلی چھوڑی ہے اس لیے کہ جب جنور چارہ کھا لیتے ہیں فارغ ہو جاتے ہیں دونوں سائٹ ہم اگر جنور کھلے بھی ہوں بیٹھنے کے لیے ایک سولنگ والی جگہ جنور کے لیے بیٹھنے کے لیے سوڑے پر نہیں ہوتی سائٹ بھی جو جگہ کھلے بھی ہوتی ہے سولنگ کے لیے اس جنور اچھے طریقے سے بیٹھ سہتا ہے یعنی کچھ جگہ آپ نے ان کے کمفرٹ زون کے طور پر چھوڑی ہے اور جو پکی جگہ جو سولنگ کے لیے وہ آپ ان کو چارہ کھلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اچھا سار آپ نے یہ تلاب بھی بنایا ہوا ہے ان کے نہانے کے لیے اس سامنے نظر آ رہا ہے یہ کتنی جگہ میں ہے یہ تقریبا تقریبا پندرہ کمالی جگہ ہے پندرہ کم از کم پندرہ مر لیں پندرہ مر لیں اپنا لمبائی اس کی ساٹھے چڑھائی جو میرا ہے شاید اس کی بیس پچی سے ہوگی داستور پندرہ مر لیں اس کی گہرائی کے حوالے سے بتائیے کہ کتنا پانی جانوروں کو نہانے کے لیے مجسر ہوتا ہے اور اس کے پانی نکالنے کا آپ نے کیا نظام رکھا ہوا ہے گہرائی کم از کم اس کی تو تقریبا پردگر پر آؤ تقریبا تقریبا ساڑھ ایک پانچ فٹ ہوتی ہے جو باہر ان کا گھر اس کا نکاس نہ ہوگا پانی کھڑا ہوگا تو جانوروں کے لیے اچھا نہیں ہوتا اس لیے باہر نکالنے کے لیے اس کا نکاسی کا کھال ہونا چاہیے بہتر جو آگے زمین کو ان کو دوسرے دن کام اس کو اس کا چینج ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک یہاں پہ ہم آپ سے ٹپ لینا چاہیں گے کل میں نے آپ کے جانوروں کو نہاتے ہوئے دیکھا تھا اور میں نے دیکھا کہ ان کا راستہ باہر نکالنے کے لیے باند کیا گیا تھا کیا جب جانور نہا رہے ہوں تو ان کا راستہ باند رکھنا چاہیے یا نہیں وہ ایک میکسمم باند نہیں رکھنا چاہیے ملاعظم لوگیں جتنی دیر خود نہانا چاہیے بہتر ہوئی میں بھی کوئی جانور بیمار ہو یا وہ کمفرٹیبل فیل نہ کر رہا ہو تو اس کی مرضی ہو تو باہر تو وہ نکل سکتا ہوئی ملاعظم کر جاتے ہیں لاب روئی ویسے بہتر یہ ہی ہے جنور جانور اپنی مرضی سے نہ آئی اور کھلا چھوڑ جائیں یہ تو آپ کے طلاب کے دیمینشنز ہو گئے ہیں جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو شیڈ کورڈ ایریا اس کی دیمینشن کے حوالے سے بتائیے کہ درمیان میں کتنی جگہ چھوڑتے ہیں اور دائیں بائیں کتنی کتنی جگہ میں چھات ڈالتے ہیں سر جو درمیان والا ہے نا بارہ بھائی سولہ کے بڑا برامدہ تھوڑا سا سیڈ والا بارہ بھائی بارہ کے اس لیے کہ درمیان والا ہے اس لیے بڑا کی ہے ٹرکٹر ٹرالی لوڈ لے کے آتی ہے پتھے وغیرہ کوئی چیز بھی ہو ریڈی وغیرہ آتی ہے بڑا کیا تو فائدہ ہی ہوتا ہے کوئی چیز بڑے کھڑی ویسے چارہ آئین ویسے کونڈا وغیرہ کوئی ڈالنا ہو پریشانی بیٹھنے کے لیے بڑا فٹ درمیان میں جگہ دو دو فٹ کوریوں کی جگہ سولہ فٹ کے قریب ہوگی اور دائیں طرف آپ نے بارہ بارہ فٹ کے سول چھوڑے ہوئے ہیں لمبائی اس کے کتنی رکھ لیا آپ نے یہ تقریب بناہی لمبائی تو بارہ بارہ سول لمبائی ساٹھ سا فٹ لیتا ہے ساٹھ فٹ لمبائی آتی ہے ان کے پانی پینے کا کیا انسام رکھا جائے سیڈ میں پانی کے سارے ساتھ اس کے لیے بنا ہوئے ہیں پانیوں سے بہتر پی لیتے ہیں اگرنا تلاہ میں پینا ہوتا وہ درہیں تھوڑا سا گندہ ہوتا ہے دوسرا یہ فریش ہوتا ہے جو ہم حوز میں بڑا رزانہ چینج کرتے ہیں کرنا بھی رزانہ چینج ہے بہتر تو بہتر ہوئی ہوتا ہے تو جی ناظرین یہ شیڈ میں ہاستور پر اس شیڈ پر آپ کو اس لیے لے کے آیا تھا کہ جو ہماری لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ایک شیڈ ڈیزائن پڑا ہوا ہے پنجاب کے علاقوں کے لیے وہ تقریباً زیادہ نہیں تو اٹ لیسٹ 98% اس شیڈ ڈیزائن سے ملتا ہے اس کے فرنٹ میں ایک ہوس بنا ہوا ہے پانی پینے کے لیے اور اس کے بیک میں ایک ہوس بنا ہوا ہے پانی پینے کے لیے جبکہ انہوں نے صرف یہاں پہ ایک ڈیفرنس کریئیٹ کیا ہے کہ صرف ایک ہوس بنایا اور وہ ایک سائٹ پہ بنایا ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ یہ درمیان والا کنسٹرکٹیڈ ایریہ اس کے اینڈ پہ اور شروع میں ایک ہوس بنا سکتے ہیں کہ جانوات جب چاہیں ساپ سترہ پانی پی زکیں اوبرال اس پنجاب کے علاقوں کے حوالے سے یہ شیڈ ڈیزائن بہت بہترین ہے اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا شیڈ ہے سردیوں میں آپ اس کو کس طرح استعمال ملاتی ہیں سردیوں میں سر سردیوں میں بہتر ہوتا ہے اگر دوپ ہو تو بہتر جنوروں کے لئے جب جنور وغیرہ راج کو اندر کرنے ہوتے ہیں تو پھر تو دوپ آئی سایٹ سایٹ بھی بیلڈنگ بنی ہوئی سردیوں میں اگر اس کو یوز کرنا ہے پھر ترپالے لگا لیں کچھ شور کو سرد ہے یعنی اگر سردی میں آپ اس شیڈ کو یوز کرنا چاہتے ہیں دونوں سایٹوں میں اس کے ترپالے لگانے پڑے لگ جاتے ہیں ایک نیا آپ کو شیڈ بنانا پڑے گا جس میں آپ جانور سردی میں رکھ سکیں یہ موسمیں گرما کے لئے زیادہ سوٹے بل ہے گرما کے لئے بہت بہتر ہے سردی میں اگر دوپ ہے دوپ کے لئے تو پھر بہتر ہے بارے لگ رہا ہاتھ کو تو میں مینی فیڈی اس میں اچھا ہے جی جی اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ کے شیڈ کی جو ڈائریکشن ہیں سمتیں ہیں اس کے حوالے سے بتائیے کہ کس کس سمت کو آپ نے یہ بنایا ہوا ہے اس کے حوالے سے بتائیے کہ اچھا سر بہت سارے شیڈ دیکھیں ہیں کچھ میٹل کے بنے ہوتے ہیں کچھ آپ کی طرح سیمت اور انٹو کے بنے ہوتے ہیں اور کچھ کچھے بنے ہوتے ہیں آپ کے حال میں کون سا شیڈ ڈیزائن بہتر رہتا ہے بہتر تو جس کی شیڈ کچھ ہی ہوتا ہے پر اس کا مسئلہ ہوتا ہے بارش میں ان کے بارش پڑے تو دو تین دن بارش ہو زیادہ نقصان ہو جاتا ہے کچھ لوگ تو یہ ان لوئے کا دوسرا شیڈ بنا رہتے ہیں اس میں ہیٹ تو ہو زیادہ ہوتی ہے بہتر یہ ہی ہے آپ اگر لینٹر بگرہ ڈال لیں کنکریٹ کا ڈال لیں اس میں ان کو اس کے اوپر اگر مٹی بگرہ ڈالتی ہیں بہتر تو وہ ہی ہے اگر دوسرا بنا رہیں گے تو وہ اپنا بالے بغیرہ اس کا تھوڑا نقصان بھی ہو سہتا ہے اگر لینٹر بگرہ آپ کنکریٹ ڈال دیں اس کے اوپر اگر آپ مٹی بگرہ ڈال لیتے ہیں اس کے لپائی کار لیتے ہیں اس کی ہیٹ کام ہو جاتی ہے وہ بہتر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کی اجازت سے ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کچھے ہوتے ہیں یا بالے والے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو اسی ہی شیڈ ڈیزائن کی طرح چاروں طرف سے کھلا چھوڑیں تو جب تیز آندھی آتی ہیں تو ان کے اڑنے کا بھی حدشہ ہوتا ہے جبکہ یہ جو پختہ شیڈ ہے اس کو تیز آندھی میں اڑنے کا حدشہ نہیں ہوتا ہے اس لئے یہ مضبوطی میں بہتر ہے اور جب شیڈ مضبوط ہے اس کے گرنے کا حدشہ نہیں ہے تو آپ کے جانبوں کی امواد کا کام حطرہ رہے گا جبکہ کچھے شیڈ میں بارشوں کے موسم میں کئی جانوار نقصان بھی ہو جاتے ہیں کسی کی ٹانگ پوٹ جاتی ہے کوئی بیسے مار جاتا ہے تو لہٰذا مجھے یہ شیڈ بہت پسند ہے آپ اپنے لہٰذا سے اپنے علاقے کے حساب سے ہوتھ جیسائیڈ کیجئے گا یہ شیڈ ڈیزائن بیسٹ شیڈ ڈیزائن میں سے ایک ہے تو جی بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں بہت زیادہ مفید معلومات دی ہیں شیڈ ڈیزائن کے حوالے سے تو ایک بار آپ کا پھر شکریہ